سٹوڈنٹس اسلامی کا ارگنازیشن آف انڈیا تلنگانہ کی جانب سے دو روزہ حضی مشان کانفرنس 22 اور 23 سٹوبر آج ہفتہ اور اتوار کو ایگزیبشن گراؤنڈز ہیدر آباد میں انچاری ہے کانفرنس کے پہلے دن چلڈرنز کا بہت بڑے بیمانے پر سیشن منقض ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس کی چند جھلکیاں موسیقی دو جواب تھے ایک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک تھے حضرت ابوبکر صدیح رضی اللہ تعالی یہ دولوں کے بارے میں چھوٹا ساتھ کو ایک overview دے جاتا ہوں آپ سبھی کو تب بتا ہی ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لبی بنے اس سے پہلے بہت سارے آجمائیشوں میں یہ تھے ننہی بیٹے اسماعیم علیہ السلام کو اور بھی بھی حاجرہ کو ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آ جانا ابراہیم علیہ السلام نے دل کے اوپر پتھر رکھے وہ کیا کیونکہ وہ صرف اللہ کا حکم تھا وہ اللہ کا حکم تھا پیارے مچھو ایکسپلورین ڈا موریلٹی یہ آج کی میری ٹاپک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بلکل پریکٹیکل ایکسامپلز اور ایسی ٹو انڈسٹینڈ لینگویج میں آپ سے بات کروں ڈیل کارنے کی ایک بہت بڑا پبلک سپیکر رہن چکا ہے اس کا ایک کوٹ کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتے رکھوں گا آپ ایک سب سے پہلے یا فرسٹ چائلڈ ٹو ایکسپٹ اسلام سب سے پہلے بچے ہیں جو اسلام کو خبول کیے ہیں اور سب سے پہلے آدمی کونے جو اسلام کو خبول کیے ہیں اور سب سے پہلے لیڈی کونے جو اسلام کو خبول کیے ہیں بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ اور سب سے پہلے بچوں میں اسلام خبول کون کیے ہیں ماشاءاللہ 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 حضرت علی رضی اللہ تو آئیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں ایک دوسرے سے ملافات کرنے کا جو اللہ نے موقع دیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آج یہ پروگرام کے لیے میں مضو نہیں تھا بازو کے پروگرام میں آیا تھا مگر مجھے یہ معلوم پڑا کہ یہ بچوں کا پروگرام یہاں پر رکھا گیا ہے جو اس آئیوں کے جانب سے رکھا گیا ہے اور اس کے کونفرنس میں رکھا گیا ہے تو میں سب سے پہلے تمام ارگنیزیشن کے ذمہ داروں کو مبارک باڑی دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آج سے پہلے کئی پروگرام اٹینڈ کرے ہیں مگر بچوں کے پروگرام کے اندر ہمیشہ گیا تو انیویڈ دیو فنکشن رہا یا کوئی اسکول کا فنکشن نہ یا پہلا فنکشن میں اٹینڈ کر رہا ہوں جس کے اندر نہ صرف اسکول کے بچوں کو بھلایا گیا ہے بلکہ اسکول کے بچوں کو آج کے جو معاشرے کے اندر ضرورت ہے ہمارے اسلامی تعلیمات کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے اس کا ایک ایک سبجک رکھتے ہوئے آپ نے جو آرگنیز کیا ہے اس کے لیے خابل مبارک مجھے خوشی اضوات کی ہوتی ہے خاص طور سے جب میں بچیوں کو ایز ایسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی اضوات کی ہوتی ہے چونکہ میں جس جنریشن سے آیا ہوں ہمارے جنریشن کے ٹائم کے اوپر اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے ساتھویں اور آٹھویں ترک بات ہے ان پیرنٹس جنہوں نے یہ جدت کر کر الحمدللہ نہ صرف بچوں کے ساتھ اپنے بچیوں کو تعلیمی آفتہ بنا رہے ہیں یہ قابل ہے مبارک بات ہے چونکہ آج کی تاریخ میں اگر ایک بچی ایک میری بہن یا ایک میری پیٹی پر ٹکٹر سترال میں جانے کے بعد کچھ بھی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی ٹریننگ دے سکتی اپنی اولاد کو بھی تربیت دے سکتی اگر خدا نہ خاصتہ سترال میں کوئی ایسی بات ہے تو ان کو بھی انسانیت سکھا کر یہ بتا سکتی ہے کہ تعلیم کی طرف سے میں کچھ بھی ہوں آپ لوگ کے بیچ میں آپ کی بیٹی بن کے رہنا چاہتی ہوں یہ سہودت کس نے لی ہے تو یہ سہودت اسلامی طریقے کی طرف سے سیگئی ہے تو مجھے وقت نہیں ہے ورنہ یہ گیادرین دیکھ کے الحمدللہ مجھے بھی دو کرنے کا اللہ نے موقع جب دیتا تھا تو میں بارو ضرور بار ضرور لمبی بات کرتا تھا مگر مجھے ایک پرگرام ہے آج مجھے شادی مبارک کے میری ماں اور بہنیں بیٹھیں اس کے لئے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ تمہیں یہ دو روز کا جو کانفرنس آپ نے آرگنائز آرگنائزیشن کو حقیقت میں مبارک کے حامل ہے بہت بہت شکریہ